ایم پی ویدھان سوا کے پروٹیم سپیکر ویدھائک رامیشو شرمہ نے دگویجہ سنگھ پر کڑی پرتکیہ دیتے ہوئے کہا کہ دگویجہ سنگھ 1947 کا جنہ بننے کے بجائے ہندوستانی بن کر جے شریرام بولے ہیں انہوں نے کہا پردیش میں کاروائی مسلموں کے خلاف نہیں اپرادیوں کے خلاف ہو رہی ہے مسلموں کے خلاف کاروائی والے بیان پر پروٹیم سپیکر رامیشو شرمہ نے دگویجہ سنگھ کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ دگویجہ سنگھ 1947 کا جنہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں کاروائی ان اپرادیوں پر کی جا رہی ہے جنہوں نے پتھر فکے ہیں بچیوں کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے کاروائی ڈرگ مافیاں پر کی جا رہی ہے جو کوکین اور ان نے ڈرگز پیج کر یوان اور بچوں کو برباد کر رہے ہیں کاروائی سرکاری زمین پر قبضہ کرنے والوں اور سمپتی کو نقصان پہنچانے والوں پر ہو رہی ہے دگویجہ سنگھ جی کی نظر میں ایسا لگ رہے ہیں مسلمانوں کو ٹارگیٹ نہیں کر رہے ہیں اپرادیوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں مافیا اگر کوئی ہے کوئی ڈرگ مافیا ہے کوئی افیم بیچتا ہے کوئی وہ کوکین بیچتا ہے جس سے نوجوان ہماری پیڑی برباد ہوتی ہے کوئی مکانوں پر جمینوں پر قبضہ کرتا ہے کوئی سرکاری سمپتی بھیجتا ہے کوئی بینویٹیوں کی عجت لوٹتا ہے کوئی جلو جلوزوں پر فترہ پھیکتا ہے ایسے مافیا کو کچلا جائے گا جمین توڑی جائے گی بھومی راستات کی جائے گی اور دگویجہ سنگھ جو چاہے سوکن لیں دگویجہ سنگھ سے ایک ہی پراتھنا ہے کہ سہتالیس کا جنہ بننے کی کوششت مت کرو اگر بننا ہے تو 2021 کا ہندوستانی بنو اور جائے شیرام بھولو سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا پھلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی